موسیقی پیارے پیارے عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے آئین اسلامی نیٹورک میں ہم آپ کو خوش آمدی کہتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے شاد رکھے آباد رکھے میرے پیارے عزیز دوستو ہم پیرائے ہیں آپ کے لئے لے کر ایک بہتی پیارا وظیفہ اگر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنے کا معمول بنا لیا تو آپ کے گھر میں بے حساب خیر و برکت ہوگی اور آپ کے گھر کی تنگ دستی بھی دور ہو جائے گی یا آپ کے گھر میں کوئی شخص بیمار رہتا ہے کافی عرصے سے بیماری میں مبتلا ہے ایسی بیماری میں مبتلا ہے جو کافی عرصے سے ٹھیک نہیں ہونے میں آ رہی ہے تو اس وظیفے کے پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ اس وضیل اللہ حرب العصر اپنے کرم سے انہیں جلد شفایہ آپ فرما دے گا اور آپ کے گھر میں بے حساب خیر و برکت ہوگی اور آپ کو جائز مقاسد میں اس وظیفے کے پڑھنے کی برکت سے اس میں کامیابی حاصل ہوگی میرے پیارے عزیز دوست تو بہت ہی پیارا وظیفہ ہے بہت ہی پابرکتل وظیفہ ہے اگر آپ نے اسے پڑھنے کا معمول منا لیا تو آپ کی بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جائے گی بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں دکان میں مال میں تجارت میں گھر خیت میں کھلیان میں سب میں خوب خوب خیر و برکت ہونے لگے گی اللہ رب العزت اس وظیفے کے پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو خزانے یا غیب سے مدد فرمائے گا آپ کے گھر میں بے حساب خیر و برکت عطا فرما دے گا میرے پیارے عزیز دوستو اس وظیفے کو کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ تمام بات سے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے آپ سے بس اتنی غزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کے آخری تک ضرور بنے رہیں تاکہ آپ اس ویڈیو میں دینے والی معلومات کو صحیح طریقے سے حاصل کرتے ہیں تو میرے پیارے عزیز دوستو آپ کو اس وظیفے کو عشاقی نماز کے بعد اپنے گھر میں ایک ایسی جگہ تنہائی میں بیٹھنا ہوگا جہاں پر آپ کو کوئی دشٹ آب کرنے والا نہ ہو اور دشٹ آب کرنے والا نہ ہو ایسی جگہ تنہائی میں جا نماز کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جائیں اور ہاتھ میں ایک تسبیر ضرور لے لیں تسبیر پر پہلے آپ کو سات مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھنا ہوگی اگر آپ کو درودِ ابراہیم نہیں یاد ہے تو آپ اس درودِ پاک کو پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیب آپ کو اس درودِ پاک کو سات مرتبہ پڑھنا ہوگی ساتھ مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہوگا یا رزاکو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو اس وظیفے کو آپ کو ایک سو بارہ مرتبہ پڑھنا ہوگا آپ جب اس وظیفے کو ایک سو بارہ مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد میں بھی آپ کو وہی درود پاک پڑھنا ہوگی جو آپ نے پہلے پڑھی تھی درود پاک پڑھنے کے بعد جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے پھر اس کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا کر اور خوب گلگلا کر دعا کریں آپ اپنے گھر میں خیر و برکت کے لیے بھی دعا کریں اور آپ کے گھر میں اگر کوئی شخص بیمار ہے پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے بھی آپ دعا مانگیں انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت آپ کے گھر میں بے حساب خیر و برکتہ فرمائے گا آپ کے گھر کی تنگستی بھی اللہ رب العزت دور فرما دے گا اور آپ کی گھر کے میں جو بیمار ہیں ان کی اللہ رب العزت بیماری کو بھی دور فرما دے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو تمام پریشانیوں سے تمام مشکلت سے بچنے کی ایک توفی قطع فرمائیں ہم سب کو رسک حلال کمانے اور کھانے کی ایک توفیق قطع فرمائیں ہم سب کے گھر میں مکان میں دوبار میں تجارت میں حیث میں کھلیان میں خوب و خیر و برکتہ فرمائیں اللہ رب العزت ہم سب کو نمازیں پنجگایاں و جمعہ سے ادا کرنے کی رب توفیق قطع فرمائیں آمین آپ بھی کمنٹ میں آمین ضرور لے دیں کیا پتہ اللہ رب العزت اپنے کون سے بندے کی آمین کو قبول فرمائیں اور ہم سب کی تمام پریشانیاں تمام مشکلیں حل ہو جائیں میرے پیارے عزیز دوستو آج کی ہم اپنے ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست درمی ضرور شیئر کریں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ